بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سٹوڈنٹس ٹوڈے پراغراف نمبر فور لیسن نمبر ایٹین کروکوڈائل دیر سٹار کروکوڈائل مگر مچ کے دو محلی ختیار ہوتے ہیں محلی ختیار ٹیربل جوز خوفناک جبڑے اور ٹیربل تیل اور خوفناک دو مردرس سائیڈ ویز بلو آف دی ٹیل دم کے پہلو کا قاتلانہ وار مردرس قاتلانہ سائیڈ ویز پہلو کا بلو وار دم کے پہلو کا قاتلانہ وار can knock down and break the legs of the largest deer ایک بڑے سے بڑے ہیرن کو گرا سکتا ہے اور اس کی ٹانگیں توڑ سکتا ہے knock down mean گرانا but the crocodile's classic attack is to drift in unseen in the murky shallows لیکن مگر مچ کا سب سے شاندار حملہ classic attack شاندار حملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کم گہرے shallows کم گہرے گدلے murky mean گدلے یا تاریخ پانیوں میں بہتا چلا جاتا ہے drift mean بہتے چلا جانا unseen بغیر نظر آئے لیکن مگر مچ کا شاندار حملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تاریخ یا گدلے کم گہرے پانیوں میں بغیر نظر آئے بہتا چلا جاتا ہے then اور پھر without a sound بغیر آواز پیدا کیے to submerge entirely مکمل طور پر پانی کے نیچے چھپ جاتا ہے submerge پانی کے نیچے چلے جانا and make a final swift lunge to seize his pray اور پھر آخری حملہ کرنے کے لیے اپنے شکار پر جھپٹتا ہے lunge کا مطلب جھپٹنا swift تیزی سے seize کا مطلب جھکڑنا pray شکار اور پھر اپنے شکار کو اپنے وائس لائک شکنجہ نما جبڑے اور پھر اپنے شکار کو شکنجہ نما جبڑوں میں جکڑنے کے لیے آخری حملہ کرتا ہے تینک بلٹا دیر سوڈنٹس لیٹس پیرا گراف نمبر 5 لیسن نمبر 18 دا کروکوڈائل کروکوڈائل اس ایک کچھ انیمال مگر مچ دنیا کے ان چند جانوروں میں سے ایک ہے جو جان بوچ کر جان بوچ کر اور بقائدگی سے انسانوں پر حملہ کرتا ہے ان پلیسیز ویر کروکوڈائل آر کنسیڈر سیکرڈ ایسی جگہ جہاں پر مگر مچھوں کو مقدس سمجھا جاتا ہے سیکرڈ مقدس اور ان کو خود سے کھانا کھلایا جاتا ہے اور ان لیکس دیٹس سوام ویڈ فش یا انہیں ایسی جھیلوں میں رکھا جاتا ہے جو کہ مچھلیوں سے بھری ہوتی ہے سوام بھری ہوئی دی ہارڈی ایور اٹیک تو وہ بمشکل کبھی حملہ کرتے ہیں ہارڈی بمشکل بٹ ویر ایور کروکوڈائل نیچرل پری ہیز بھی لارجلی ڈپلیٹڈ لیکن جب بھی مگر مچھ کی قدرتی یا فطری غزہ یا شکار کا بڑے پیمانے پر خاتمہ ہو جاتا ہے نیچرل پری فطری شکار یا غزہ لارجلی ڈپلیٹڈ بڑے پیمانے پر خاتمہ ہونا لیکن جب مگر مچھ کی فطری غزہ یا شکار کا بڑے پیمانے پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ جل جلدی انسانی گوشت کا مزہ لیتا ہے ٹیسٹ مین چکنا یا مزہ لینا ہیمن فلیش انسانی گوشت یعنی جب بھی مچھلیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر یہ انسانوں پر حملہ ہوتا ہے موسٹ وکٹمز آر ومن ہو آر باتھ واشنگ کلوڈز اور ڈرائن واتر اکثر اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں جو کہ نہا رہی ہوتی ہیں واشنگ کلوڈز کپڑے دھو رہی ہوتی ہیں یا پھر پانی بھر رہی ہوتی ہیں اور بچے ہو سپلیش ان چھنٹے اڑھانا بہت سے بہت سے افریقی لا پرواہ ہوتے ہیں بکوز دے ریلائے آن سم وچ ڈاکٹر چارم کیونکہ وہ جادوگر کے تعویز پر بھروسہ کرتے ہیں ریلائے من بھروسہ کرنا وچ ڈاکٹر جادوگر چارم من تعویز یا جادو اپنی حفاظت کے لئے بہت سے افریقی لا پرواہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حفاظت کے لئے جادوگر کے تعویز یا جادو پر بھروسہ کرتے ہیں چند سال پہلے افریقی ایس ایس ایک قبائلی سردار نے انگریز کو بتایا ٹرائبل چیف قبائلی سردار انگریز کہ مگر ایک مہینے میں پانچ عورتوں کو کھا چکے ہیں جب وہ پانی بھرنے کے لئے گئیں انگریز نے تجویز دی کہ انگریز شوڈ یوز لارج ٹنز کے عورتوں کو بڑے بڑے ڈبے استعمال کرنے چاہیے ٹنز ڈبے ٹائٹ ٹو لانگ بیمبو پولز جنہیں لمبے بانسوں کے ساتھ باندھا جائے بیمبو پولز بانسے ٹو ڈراؤ وارٹر پانی بھرنے کے لئے انگریز نے رائے دی کے پانی بھرنے کے لئے خواتین کو ایسے ڈبے استعمال کرنے چاہیے جو کے لمبی بانسوں کے ساتھ بندے ہوئے ہو سردار نے کندھے اچکائے شرد کندھے اچکائے یا لاپروائی سے کندھے اچکائے اور کہا ٹنز لائک دیٹ ار ہارٹ ٹو فل ایسے ڈبے ملنا ویلیابل اور یہ بہت کیمتی ہوتے ہیں بڑا لیسن نمبر ایٹین is ended now you will prepare the translation of this lesson carefully words meanings I'll send separately and in the next lesson we'll do the exercise of the same lesson thank you